میرے بھائیو ہم میں سے ہر شخص کو اپنی صلاح کی ضرورت ہے اصلاح اس لئے ضروری ہے کہ بغیر دل کی اصلاح کے انسان اللہ کی بارگاہ میں کامیاب نہیں ہو سکتے ارشاد ہے یوم لا ينفعو مالوں ولا بنون اِلَّا مَنْ اَتَ اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِمٍ قیامت کے دن نہ انسان کا مال کامائے گا نہ اولاد کامائے گا قیامت کے دن وہ انسان کامیاب ہوگا جو اللہ کے پاس صاف سترہ دل لے کر جائے گا دل کی پاکی اور صفائی کے بغیر انسان کامیاب نہیں ہو سکتا اور دل کو پاک کرنے کی جو محنت ہے اور دل کو اللہ کی محبت کے قابل بنانے کی جو محنت ہے اور اپنی تربیت کے مرحلے سے گزرنے کی جو محنت ہے اسی کا نام ہے تصوف و سلو یہ کوئی نئی اور شریعت سے الگ کوئی چیز نہیں ہے شریعت کے احکاماتی پر خوش دلی سے عمل کرنا اور اس میں روح اور جان پیدا کرنا یہ تصوف کا حاصل ہے تصوف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی ہوا میں اڑنے لگے اور پانی پر چلنے لگے اور کرامتیں اس سے ہونے لگے بعض لوگوں کے ذہن میں سارا تصوف یہی ہے اس کا تصوف سے کوئی تعلق نہیں ہے ایک آدمی سے اگر ساری زندگی کوئی ایک کرامت بھی نہ ہو مگر وہ اللہ کی شریعت کے مطابق اللہ کی رضا حاصل کرنے کے جذبے کے ساتھ عمل کرتا رہے یہ انسان کامیاب ہے خلوص کے ساتھ اللہ کے دین پر عمل کریں ایک بڑے بزرگ تھے ان سے کسی نے کہا کہ حضرت بہت دنوں سے آپ کے ساتھ ہوں لیکن آپ کی کوئی کرامت نظر نہیں آئی ان کا نام تھا شیخ ابو الحسن کہا کہ آپ کی کوئی کرامت نظر نہیں آئی ارشاد فرمایا کہ ابو الحسن زمین پر زندہ ہے گناہوں کی وجہ سے زمین میں دھسایا نہیں جاتا اس سے بڑی اور کیا کرامت چلتے ہیں اس سے بڑی اور کیا کرامت چلتے ہیں یہ جو آجزی ہے یہ جو دل کی پاکیزہ حالت ہے یہ جو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا ہے یہ ہزار کرامتوں سے بہتر ہیں دل کے بنانے کا مطلب یہی ہے کہ آدمی میں صفات آئیں یہ نہیں کہ ذکر کر رہا ہے عبادت کر رہا ہے نماز پڑھ رہا ہے روزے رکھ رہا ہے تحجد پڑھتا ہے مراقبہ کرتا ہے ذکر کرتا ہے اور اس کے ذہن میں یہ خیالیں کہ ہم تو دوسروں سے بہت بہتر ہو گئے اگر اس راہ پر وہ چل رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی عبادت اور ریاضت اس کی روحانی ترقی کا ذریعہ نہیں بن رہی ہے بلکہ اس کے نفس کی غزہ بن رہی ہے وہ آگے نہیں جا رہا ہے وہ پیچھے ہو رہا ہے انسان اپنے اندر صفات پیدا کریں عالی اخلاق پیدا کریں اور عبادت اور محنت اور ریاضت جتنی اس کی بڑھتی جائے اسی قدر اس میں عاجزی آئے قرآن میں آیت آئی ہے والذینہم من خشیت ربہم مشفقوں یہ اچھے بندے وہ ہیں جو اپنے پروردگار کے در سے سہمے رہ دے خشیت اور اشفاق دونوں کا معنیہ ڈر ہے بفہوم یہ ہوگا کہ اپنے پروردگار کے در سے سہمے رہ دیں حضرت نبی کریم صلو اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے پوچھا اس آیت میں کن لوگوں کا تذکرہ ہے انہوں نے کہا وہی جو چوری کرتے ہیں شراب پیتے ہیں بدکاری کرتے ہیں وہی لوگ اللہ کی پکڑ سے ڈریں گے آپ نے فرمایا نہیں یہ وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں حج کرتے ہیں اور پھر اللہ سے ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارا کوئی عمل قبول ہوا یعنی ہمارا کوئی عمل بھی انجام دے رہے ہیں اور اللہ سے ڈر رہے ہیں اللہ کا خوف دل میں ہے یہ بہت ضروری چیز ہے کہ ہم اپنے اندر عالی اخلاق اور عالی صفات بھی پیدا کریں اور پھر اللہ کے ڈر اور آجزی اور توازوں کے ساتھ زندگی بزارے یہ نہیں کہ تھوڑی سی عمل کیے اور سمجھنے لگے کہ ہم تو اوچھے مقام تک پہنچ گئے ہیں ایک صاحب تھے پرانے زمانے میں بچارے بڑے بھولے بالے تھے ایک دن خوب نمازیں پڑی اور ایک طرف کنارے سر جھکا کے مراقبے میں بیٹھ گئے تو کسی نے پوچھا کہ آپ کس چیز کے انتظار کر رہے ہیں تو کہنے لگے کہ وہی کا انتظار کا تھا یعنی نوافق ازکار عبادت انجام دی اور پھر سر جھکا کے بیٹھ گئے کہ چلیے وہی اترنے والی ہے یہ نہیں کہتے ہیں انسان کی کامیابی اس میں ہے کہ وہ اپنے دل کو بہترین صفات کا حامل بنائے دل کو پاکیزہ بنائے اسی پر کامیابی ہے اور یہ جو دل کو پاکیزہ بنانے کی محنت ہے اس کا پورا نظام ہے اسی کا نام ہے کسر و فصل یہ الگ سے کوئی نئی چیز نہیں ہے اور خود حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نظام کی بنیاد رکھیے یہ جو اکابر اور مشاہد اور بزرگان دین بیعت کبتے ہیں یہ بیعت کوئی ان کی ایجاد نہیں ہے خود حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بیعت کیا مردوں کو بھی عورتوں کو بھی ذکر کی تعلیم دی دل کا تزکیہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل جاری کیا اور خود قرآن پاک میں غزور کو کہا گیا کہ جب مومن عورتیں بیعت ہونے کے لیے آئیں آپ ان کو بیعت کیا کیجئے فَبَعِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ صلی اللَّهُ یہ جو بیعت ہے یہ اصلاح و تربیت کے اس نظام ہمارے چینل کو سسکرائب کریں لائک کریے اور شیئر کریں شزاکو مماؤخ